السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین آج کی ویڈیو میں دو دریاؤں نیل ایبیز اور نیل ازرک کا ذکر کیا جائے گا نیل ایبیز نیل ایبیز افریقہ کا ایک دریا ہے جو دریائے نیل کے دو معاون دریاؤں میں سے ایک ہے یہ جھیل وکٹوریا سے نکلتا ہے جہاں اسے وکٹوریا نیل کہا جاتا ہے جہاں سے یہ شمال اور مغرب کی جانب سفر کرتا ہوا یوگنڈا جھیل کیوگا اور جھیل البرٹ سے گزرتا ہے مزید شمال کی جانب سفر کرتا ہوا یہ سرڈان میں داخل ہوتا ہے اور میدانی علاقوں سے گزرتے ہوئے سرڈان کے دار الحکومت خرطوم کے مقام پر نیل ای ازرک سے مل کر دریائے نیل تشکیل دیتا ہے جھیل وکٹوریا سے خرطوم تک اس دریاء کی لمبائی تقریبا 3700 کلومیٹر یعنی 2300 میل ہے انیسویں صدی میں دریائے نیل کے منبا کی تلاش کے کام میں تمام تر توجہ اسی دریاء پر مرکوز رہی اب بات کرتے ہیں نیل ازرک کی نیل ازرک ایتھوپیا کے جھیل ٹانہ سے نکلنے والا ایک دریاء ہے جیسے ایتھوپیا میں ابے اور سرڈان میں نیل ازرک کے نام سے پکارا جاتا ہے نیل ازرک سرڈان کے دار الحکومت خرطوم کے قریب نیل ایتھوپیا سے مل کر دریائے نیل تشکیل دیتا ہے جو سرڈان اور مصر سے گزرتا ہوا اسکندریہ کے مقام پر بہرہ روم میں گرتا ہے نیل ازرک جھیل ٹانہ سے نکلنے کے بعد شمال مغرب کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے اور صرف تیس کلومیٹر کے فاصلے کے بعد ایک عظیم گھاٹی میں داخل ہو جاتا ہے یہ علاقہ ایتھوپیا میں سیاحت کے حوالے سے بہت معروف ہے جون سے ستمبر کے بارش کے موسم میں نیل ازرک میں ستہ آب بہت بڑھ جاتی ہے اور دریائے نیل کو دو تہائی پانی فراہم کرتا ہے یہی دریائے ایتھوپیا کی دریائے اتبارہ کے ساتھ مل کر دریائے نیل میں سلاب کا باعث بنتا رہا لیکن انیس سو ستر میں اسوان ڈیم کی تعمیر کے ساتھ ہی اس سلسلے کا خاتمہ ہو گیا نیل ازرک نیل ایبیت سے لمبائی میں چھوٹا ہے لیکن اس کے باوجود مصر پہنچنے والا چھپن فیصد پانی یہی دریائے فراہم کرتا ہے یہ دریائے سوڈان کے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے جہاں اس پر قائم دو ڈیم ملک کی اسی فیصد بجلی پیدا کرتے ہیں انہی ڈیموں کی بدولت اس علاقے میں دنیا کی بہترین کا پاس پیدا ہوتی ہے